مکہ منتری اکھلیش یاد آپ کچھ کہہ رہے ہیں پہلے وہ سن لیتے ہیں اور جتنا کچھ نویڈام ہے سب ان کا ہے تو پھر سماج بادیوں کا کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہاں میٹرو بھی انہوں نے دی یہ جو ٹرانسپورٹ کے لیے بس کا انتظام ہے وہ بھی انہی کا ہے سٹیڈیم بھی انہی کا ہے اور جتنا کچھ نویڈام ہے سب ان کا ہے تو پھر سماج بادیوں کا کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بدجیوی ہمارے پتگار ساتھی بیٹھیں وہ جانتے ہیں کہ سماج بادیوں نے کام کر کے دکھایا اور ان کاموں کو زمین پر اتار کے دکھایا ہے موقع تو انہیں بھی ملا تھا شاید وہ زمین پر اتار دے ہم سپنوں میں رہ گئے اور کاغزوں پر رہ گئے کبھی زمین پر نہیں اتھریں اور جو چیزیں زمین پر بھی اتھریں وہ آگے نہیں بڑھیں ہم تو کیونکہ لگنوں کے بارے میں سوچتے تھے کہ لگنوں میں ہاتھی ہیں جو آگے نہیں بڑھے ہمارے نویڈا کے ساتھی بھی جانتے ہوں گے وہ چل کر کے نہیں گئے وہ ہاتھی آج بھی انتظار کرنا ہے کہ لگنوں کیسے پہنچے ہوں وہاں سے نویڈا میں ہی کھڑے ہیں ابھی بھی تو ایک ایسی سرکار جس نے پورا کسانوں کا گریبوں کا نوجوانوں کا پیسہ اس مارکوں اور پتھروں پر لگا دیا وہیں سماجوادیوں نے کام زمین پر اتار کے دکھایا ہے یہ تمام کام وہ ہیں جو جنتا کو لا پہنچائیں گے اگر میٹرو چل رہی ہے تو عام لوگ اس پہ سویدھا ملے گی چل سکیں گے بس کا انظام اس لیے کیا کہ گریب لوگ چل سکیں سٹیڈیم اس لیے بھی ہے کہ جہاں تراشتے کھیل ہو سکیں اور آس پاس کے لوگ اپنا سواس بہتر اور کھیل میں بھی رچی لے سکیں یہ تمام بنیادی وہ چیزیں ہیں جو ایک شہر کی ضرورت ہے ایک آبادی کی ضرورت ہے ان کو سماجوادیوں نے پورا کر کے دکھایا ہے اور کیبل پورا نہیں کیا بلکہ ورلڈ کلاس چیزوں کو بنانے کا بھی کام کیا ہے ابھی لخنوں کی اجنائے شروع ہوئی تھیں اب نویڈا کی ہو گئی شروع آنے والے سمیں میں پندرے تاریخ کل ہے بندیلخن کی تمام یوجنوں کو گھاٹن اور شرارس ہوگا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا کام کسی سرکار نے نہیں کیا ہوگا جتنا سماجوادیوں نے کر کے دکھا دیا ہے جہاں سمارٹ سٹی کی بات ہو میں سمجھتا ہوں سمارٹ سٹی کب بنیں گی یہ تو میں نہیں جانتا ہوں لیکن آمومن گاؤں میں جب کسی کو کسی سے تھوڑی ناراضگی ہوتی ہے وہ بیکتی جب پسند نہیں آتا ہے تب ضرور کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہت سمارٹ کام کر رہا ہے یا جادہ سمارٹ گری کر رہا ہے انہوں نے ایسی سمارٹ گری کی کہ پورا دیش لائن میں کھڑا ہو گیا لائنیں جو ختم ہونی چیزیں ابھی نہیں ختم ہو پائیں ہیں لائن لمبی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یہ حالات نہیں صدرے تو سوچو لائن کتنی لمبی ہوگی اور یہ لائنیں اگر چناف تک لگی رہ گئیں تو جو وہ بوٹ نکالنے کو بال بات ہوگی تو سوچو بوٹ کدھر جائے گا یہ سمارٹ سمارٹ ساتھی ہو اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں مل سکتا جہاں کام آپ کے سامنے ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھاگ گئے کبھی کبھی چیزیں ملتی ہیں بھاگ اسے تو سوچو سمارٹ سمارٹ ساتھی ہو کام بھی ہے آپ کا اور بھاگ بھی ہے آپ کا اس سے بہتر سمیں کیا ہوگا کہ جہاں پوری جنتہ دکھی ہے پریشان ہے اور یاد رکھنا لوگ تنتر میں جب جنتہ دکھی ہوتی ہے وہ سرکاروں کو ہٹا دیتی ہے سرکاروں کے خلاف مددان کر دیتی ہے دھائیس سال کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا انہیں کہ آخر کار جنتہ کے لئے کیا کام ہوا ہے آج نویڈا کے کارکم ہیں جاننا چاہتا ہوں کہ نویڈا میں کیا کارکم ہوئے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ عدکاری کہ ان سرکار کے اگر کہیں رہ رہے ہوں گے تو وہ نویڈا میں رہ رہے ہوں گے جو آج نوکری کر رہے ہیں یا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رہ رہے ہیں کم سے کم ان کی جانکاری میں تو ہوگا کہ نویڈا میں کتنا کام ہوا ہے آنے والے سوے میں کیسے اور بہتر کام کریں یہ سماجبادی لوگ سمارٹ چیزوں سے تھوڑا دور رہتے ہیں لیکن کم سے کم سبیدھائوں والا شہر بنے سبیدھاؤں کے ساتھ لوگوں کو سبیدھا مل سکے اس دشاہ میں کیا اور کام ہو اس دشاہ میں سرکار کام کرے گی نویڈا کی آج تمام یوجنہ ہیں نویڈا کے بہت سارے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہاں بیٹھے ہیں سوال تو بوٹ کا گنتی کا ہے ابھی میں نے کہہ دیا کچھ کہ سون نے اس لئے رہ گئی وہ پارٹی انہوں نے پورا پورٹ اپنا ٹرانسفر کر دیا بی جے پی پر اور میں بات اس لئے کہہ رہا ہوں یہ میرا جب اپ چناو تھا بہت سارے ساتھیوں کو یاد ہوگا وہ پہلا ایک سیپیرمنٹ کیا تھا بی جے پی اور بی ایس پی نے دونوں نے مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کی تھی پورا بی جے پی کا بورٹ بی ایس پی میں چلا گیا تھا اس سمیہ کا کرج آج بھی بہجن سماج پارٹی اتار رہی ہے اس بارے لوگ سوال چناو میں بہجن سماج پارٹی کے لوگوں نے خوب بی جے پی کو بورٹ دیا اور کبھی کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نقصان کرنے کے لئے اپنا نقصان کتنا بھی ہو جائے کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں سماج میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی آنکھ فوڑ لیں دوسروں کے اب وہ کعوت کیا ہوگی الگ لگ جگہ الگ لگ کعوت ہے تو سوچو پورا بورٹ ٹرانسفر کر دیا سن رہ گئے وہ کہہ رہے ہیں اتر پردیس کی بات نہیں ہم تو اتر پردیس کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنے دیش کا حتاب کتاب دے دیا اگر دیش کا حتاب کتاب ہمیں دینا ہو تو شاید راج سوا میں ہم بھی بہت آگے پہنچ گئے ہیں ہم بھی دیش کی گنتی میں آتے ہیں سماج وادی لوگ اس موقع پر جہاں نویڈا کی تمام یوجنوں کا ادھگھاٹن ہو رہا ہے یہ نہیں کیول نویڈا میں اور لکھنوں میں کام ہوا ہو ہمارے ساتھی جانتے ہوں گے اتر پردیس کا ایک حصہ سون بل سے لے کر کے بنارس کو جو فورلن سڑک بنی ہے وہ بھی سماج وادیوں نے بنائی ہے باوت پر ائرپورٹ سے لے کر کے بھدوئی کو جڑنے والی فورلن اور آنے والے سمیں میں مرجا پر جڑ جائے وہ فورلن بھی سماج وادیوں نے بنائی ہے جو فورلن اور جو ایکسپریس وے بنا تھا حالانکہ ہم کسی سرکار سے تلنا نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہماری سماج وادیوں کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے ہم نے کوئی بہت بڑا پیکج نہیں دیا کسی کو اور جو پیکج پاکر بھی آگے نہیں بڑھ پائے پیکج پاکنے کے بعد بھی گھاٹے میں چلے گئے اور اتنا گھاٹے میں چلے گئے کہ ان کا حساب کتاب کبھی پورا نہیں ہو پائے گا ایک سڑک بنی اس میں بہت سارا حساب کتاب کر دیا گیا بہت پیکج دے دیئے گئے کسانوں پر لاتھی چلی کسان مر گئے جمین چھین لی گئی کسی کو نیائے نہیں ملا اور اس سمجھ بھی میں نے کہا تھا کہ آپ نے جرور سڑک بنائی ہے لیکن اتنا ہم ہی لوگ کریں گے یا نویڈا کے ساتھی جانتے ہیں کہ کچھ یہاں پڑا ہے کچھ وہاں ہمارے نویڈا کے ساتھی بیٹھے ہوں گے اس کا اتنا ہم لوگوں نے کہا دے گیا تم سڑک پہ نہیں چلنے دیرے اس سمیں آئے گا کہ اتنا ہم لوگ کریں گے اور اس سڑک کا اتنا ہم سماجوادیوں نے کیا تھا لیکن کتنے انیائے کے ساتھ جن کسانوں پر جن کسان نیتاؤں پر مقدمیں ہوئے تھے ان کسان نیتاؤں کی اگر کسی نے مدد کی ان کے کیس باپس دینے کام بھی سماجوادیوں نے کیا تو کسان تکلیف میں نہ ہو وکاس ہو جائے یہی سماجوادیوں کی سوچ ہے اور اس کا پردام دکھائی دے رہا ہے جو ایکسپریس میں بن رہا ہے میں کسانوں کو دھنیواد دوں گا کہ اگر کسانوں کا سیوگ نہ ملتا تو شاید اپنی بڑی سرکت میں بن پاتی ان کسانوں کا میں آبھاری ہوں جنہوں نے زمین دے کر کے ہمارا ایکسپریس ویز سمیہ پر پورا کرائے آگے جو جا رہا ہے میں ان تمام کسانوں کا بھی دھنیواد دوں گا کہ ابھی تک کسی کسان نے برود نہیں کیا ہے اور سماجوادی سرکار کی نیتیوں کے پکش میں آج بھی زمین دے کر کے اتبدیس کے وکاس میں اپنا بھی یوگدان دے رہے ہیں یہ سڑک جو لکھنو تک بنی ہے اور سماجوادی لوگ اس کو زمین پر بھی اتار رہے ہیں یہ پروانچل ایکسپریس ویز جس سمیہ تیار ہو جائے گا دیش میں اتنی بڑی سڑک کسی کے پاس نہیں ہوگی اور میں نے کئی موقعوں پر کہا یہ سڑک خوشالی کی سڑک ہوگی ترقی کی سڑک ہوگی یہ کسان گاؤں اور شہروں کو جوڑنے والی سڑک پورے کے پورے ارت وفستہ کو بہتر کرنے والی سڑک ہوگی جو دلی سے کوئی چلے گا اور گاجی پورا بلیہ تک پہنچ جائے گا کم سمیم اور سرچھت یہ انظام سماجوادی لوگ کر رہے ہیں اسے اس موقع پر جہاں اتبادیس کا وکاس اور اتبادیس کو ایک ہر ورک کے بیچ میں اپلبدی پہنچانے کا کام اور ہر ورک کے بیچ میں اپلبدیاں پہنچائیں بھی ہیں میں سمجھتا ہوں اتنا سنتولن اور اتنا سنتولن بنا کر کے اتنا سنتولن بکاس کسی سرکار نے نہیں کیا ہوا جتنا سماجوادیوں نے کیا ہے اگر شہروں میں کیا ہے تو گاؤں میں بھی کیا ہے اگر شہروں میں کچھ یوجنائے بڑی بنی ہیں تو گاؤں خوشال کیسے ہیں اس دشاں میں بھی سماجوادیوں نے کام کیا ہے اگر میٹرو چلائی ہے تو سائیکل کا بھی دھیان رکھا ہے بس کا بھی انظام کیا ہے اگر اور صرف دہائیں شہروں میں دیں ہیں تو گاؤں گاؤں لیپٹوپ بھی باٹنے کا کام سماجباد نے ان کیا ہے اور کم سے کم ایسا پریورتن کیا جو جنتہ کے پاس سیدھا پہنچ رہا ہے آج 108 102 ایمبولینس پر بھروسہ ہے آنے والے سمیہ میں پولیس پر بھی بھروسہ ہوگا اور 100 نمبر جس طریقے سے شروع ہو گئی اتفادیس میں ابھی تو آپ کو ایمبولینس کا انتظام کرنا پڑتا تھا گریب کو پوچھنا پڑتا تھا اس کا مریض یا پریوار کے ساتھ اس کیسے پہنچے ہسپتال میں سماجباد نے وہ سبیدہ دی کہ فون ملانے پر وہ ایمبولینس پہنچ جاتی ہے اسی طرح پولیس کا بھی انتظام کیا ہے کہ تکلیف اور پریشانی میں اگر کوئی ہے تو فون ملائے گا 100 نمبر ملائے گا تو پولیس اس کے پاس پہنچ جائے گی اور کیول یہی سبیدہ نہیں بہت جلدی ہم لوگ جانوروں والی اور اپنی گائے بھینسوں کی سبیدہ کے لیے انتظام کرنے جا رہے ہیں کہ اگر فون کرو گے تو گاڑی پہنچ جائے گی اور جانوروں کے بھی علاج کرنے کا کام سماجبادی سرکار میں ہو گا سماجبادی پینشن بھی دی ہے پچپن لاکھ لیپ ٹاپ دے دیا آنے والے سمیہ میں سمارٹ فون بھی دے رہے ہیں کیونکہ سرکار اور لوگوں کی بیچ پہ دوری کم کر رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل انڈیا ہو جائے کیشلیس ایکانومی ہو جائے بتاؤ ان سرکاروں نے کیا کام کیا ہے اگر کیشلیس ایکانومی یا کارڈ پہ آدھاریت ایکانومی کو چاہتے ہیں آپ تو آپ نے انتظام کیا کیا ہے کتنے گاؤں میں انٹرنیٹ کی لائن پہنچا دی کتنی ویوثہ کر دیا آپ نے کوئی ویوثہ نہیں کی اور سماجبادی ساتھیوں اور جنتا سے ہم کہیں گے یاد رکھنا جس سمیں سیجیکل سٹائیک کی بات کہی گئی تھی اس سمیں کیشلیس ایکانومی کی بات نہیں تھی جس سمیں کہا تھا کہ سیجیکل سٹائیک کالے دھن پر بھرشتہ چار پر اور جو بہار سے پیسہ آرہا اس پہ ہوا ہے اس سمیں اس طرح کی بات نہیں ہوئی تھی یہ بی جے پی کے لوگ سمیں سمیں پر اپنی سیجیکل سٹائیک بدلتے رہیں گے پہلے سیما پر سیجیکل سٹائیک کی تو سن رہے تھے آپ مکہ منتری اکھلیش شیادف کو گیارہ یوجناوں کے شروعات کی ہے سی ایم اکھلیش شیادف نے لکنہو سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ اور فی الحال وہ سمبودھت کر رہے تھے اور یہ بتانے کی کوشش کہ ان کی سرکار نے کتنے کام کیے ہیں ساڑھے چار سال میں اب تک کون کون سی جن کلیانکاری یوجنا ہے انہوں نے شروع کی ہیں اور وکاس کے کون کون سے نئے آیام کون کون سے وائدے انہوں نے جنتا کے لیے پورے کر دیئے ہیں اور آنے والے سمیں میں وہ کیا کچھ کرنے کی یوجنا ہے اس پر بھی انہوں نے ذکر کیا اور ساتھ ہی بسپا پر اور بی جے پی پر جم کر انہوں نے حملہ بھی کیا اور خاص طور سے نوٹ بندی کو لے کر ایک بار پھر سے اپنا ویروت درج کر آیا تو مکہ منتری اکھلیش شیادف ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گیارہ یوجناوں کو انہوں نے شروع کیا لوکارپن کیا اس کا اور خاص طور سے میٹرو کی پریوجنا کا لوکارپن یہاں پر کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے آبھار جتا ہے ان کسانوں کا جنہوں نے اپنی زمینیں دی جس کی وجہ سے لکنو آگرہ ایکسپریس بے کافی لمبا چوڑا اور کافی مضبوط ایکسپریس بے بنا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے تمام یوجناوں کا علیک اپنے بھاشن میں اپنے سمبودھن میں کیا جو ان کی سرکار کے کارکال میں ان کے شاسن میں کیا گیا وہ وعدے جو انہوں نے اب تک پورے کیا اور وہ سپنے جو آگے ان کی یوجنا میں شامل ہیں تو سی ایم اکھلیش یادب کو سن رہے تھے آپ کچھ کہہ رہے ہیں اکھلیش آئیے سن لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے قانون اور ہائی کورٹ تمام معاملے ہیں ایسا کہاں سممان دے سکتے ہیں میں سمستاؤں نویڈا بیچار کرے گا اور بہت جلدی ایسے مہاپرسوں کے لیے انظام کرے گا جس سے ان کے سممان کا اسطحان بنا سکیں لیکن ہماری پتھر والی سرکار کہے گی کہ ہمارے ان کے ہی راستے پر چل لیں لیکن یاد رکھنا ہم سماجوادی لوگ سممان کے لیے بناتے ہیں پیسے کا گول مال کرنے کے لیے نہیں بناتے ہیں اس لئے انہی شبتوں کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت دھنواز عادی کاریوں کو بہت بہت بدھائی کہ جنہوں نے سمیں پر پورا کیا ہے کم سے کم اس سرکار میں تمام یجنے ایسی بنی جو شلائنس بھی ہوا اور ان کا ادھگھارٹن کرنے کا بھی موقع ملا ایسا کم ہوتا ہے سرکاروں میں کہ کام شروع بھی ہوا ہو اور ختم بھی کر لیا ہو لیکن کم سے کم سماجوادیوں نے یہ کر کے دکھایا ہے اور لگاتار ادھگھارٹن ہوتے رہیں گے جتنا سمیں ہمیں ملے گا اتنا ہی ادھگھارٹن ہوتے رہیں گے جتنا چنوڑ لیٹ ہوگا اس میں ہی زیادہ ادھگھارٹن سماجوادی لوگ کرنیں گے بہت بہت دھنیواز مکہ منتری اخلیش آدم کو سنا آپ نے گیارہ اہم یوجناوں کی شروعات آج مکہ منتری اخلیش آدم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذرے کری اور یہ بھی بتانے کی کوشش اپنے سمبودن میں کہ کون کون سے وکاسکاری کام ان کی سرکار میں ہوئے ہیں کون کون سے ایسے وائدے تھے جو پورے کیے جا رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سمیں سیما کے اندر جو کارے تھے جن کا شلانیاز کیا گیا ان کا ادھگھارٹن بھی کر رہی ہے ان کی سرکار اور آنے والے سمیں میں جیسے جیسے چناؤ کی تاریخ قریب آ رہی ہے کچھ اور ادھگھارٹن ابھی اور ہوں گے ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر تمام جن کلیانکاری یوجناوں کا ذکر کیا اور لے کیا انہوں نے پینچن اسکیم کی بات کی انہوں نے لیپ ٹاپ وطرت کرنے کی بات کی اور کہا کہ اب آنے والے سمیں میں ان کی سرکار سمارٹ فون بھی بانٹے گی لیکن خاص طور سے ان کے نشانے پر رہی بی جے پی کنڈر سرکار نوٹ بندی اور کیشلس ایکانومی کو لے کر انہوں نے سوال کھڑے کیا اور بسپا پر بھی حملہ ورہے